ٹی وی ڈچ پرائم نیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ تھی ہے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر ان کے کنٹری میں جو مسلم ہیں انہوں نے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ گیٹ اوٹ فرام آور لینڈ یہ پاکستانیوں کے لیے یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سوچ تھائیلنڈ کے پرائم نیسٹر نے ایک بیان دیا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وہ بیان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر ویلیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہندووں کا جو رہنس ہیں جو ان کا سٹائل ہے جو ان کا دنیا میں باتشیت کرنے کا وے ہے آپ اسے اپنائیں گے تب ہی دنیا میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں سرکھرو ہو سکتے ہیں ایک جو ڈچ پی ایم ہیں ان کی طرف سے گیٹ ویلڈرز انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے مسلمز کو get out from here مسلمانوں کے لیے ہائی لینڈ کے جو پی ایم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو دنیا میں شانتی آئے گی پیس آ سکتا ہے وہ ہندو ویلیوز کو اپنا کرا سکتا ہے یہ پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا منجن فروغ کر کے یہ بی جے پی رہنما انتخاب جیتنے میں لگا ہوئے لیکن افسوس کہ موڈی کی حکومت ہندوستان کے دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہندو مذہب کو آئے وہ تقریباً دو سو تین سو چار سو سالوں ہیں اسلام کو آئے وہ جتنے نہیں آپ دیکھیں آپ ہسٹری تھوڑا سا کر جانے ٹھیک ہے تو سب سے پرانا جو مذہب ہے شاید یہ ہندو ایزم ہی سب سے پرانا مذہب ہے پہلے ایک وقت تھا میں فخر محسوس کے تطور پاکستانی کھلانے کو اور جب بھی میں کسی جرمد سے کس گیسے ملتا ہوں تو کہ میں پاکستانی ہوں سنا اپنے موڈی کا یہ بدماش کہہ رہا ہے کہ اس کے لوگوں نے مسجد کے ساتھ ایک عمارت پر لاؤڈ سپیکر لگا رکھا ہے اب سے جب بھی ازان ہوگی تو وہ ازان کے دوران لاؤڈ سپیکر پر انچی آواز میں گانے بجائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری فریڈم کو ریسپیکٹ نہیں کرتا انہوں نے جو مسلمانوں کو یہ کہا کہ گیٹ آوٹ مسلمز پروم ہیئر تو اپنے ملک سے نکل جانے کا کہا انہوں نے دفع ہو جائے یہاں سے یہ ہندو انتہا پسندوں کی نیچ گیری ہوئی گھٹیا سوچ ازان سے متعلق اس سے پہلے بھی بھارت کے ماروک فک سنگر ہے سونو نگم وہ بھی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلی جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اس پیچ پہ انہوں نے ساری باتیں کیا کی ہیں جب تک ہم اس کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھتے ہم اس کا بیگراؤن نہیں جانتے تو ہم صرف اس بات کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے دیکھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جو احترام نہیں کرتے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کتاب میں رولز جو ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے جبکہ وہ جس ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہاں کی سیکلر جو ویلیوز ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے ان کے اصول اور ان کے رولز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ہیں یہاں پر اور ریسرچ جو ہے پروفیسر نے جو کی تھی وہ بھی بتایا کہ کس نے یہ بتایا ہے کہ تقریبا جو ریسرچ بتاتی ہے وہ سیون ہنڈرڈ تھاؤزنڈ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کا یہ کہنا تھا اور اس کے لامنوں نے کہا کہ کہ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے یعنی یہی مطلب ہو نا کہ اپنے ملک میں چلے جاؤ یا اگر نہیں جا سکتے تو کسی اسلامی کنٹری میں چلے جاؤ اگر بات کر لیں یا پھر اوورال مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ کیا ہے پوری دنیا میں اسلاموفوپیا کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پہ ابھی نیدرلینڈ کے پرائم نیسٹر ڈج پرائم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی گیٹ آوٹ فرام آور لینڈ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکسپلین یہ کیا کہ بھئی اگر ہمارے رول کو فالو نہیں کرنا تو آپ یہاں سے چلے جائیں کیا سمجھتے ہیں فارن کنٹریز میں کیا انٹرنیشن لیول پہ کیا ہی میج ہے بہت بوری اور اس کے قصور بار ہم خود لوگ ہیں مسائل کے طور پہ شاید میرا یہ بات سب لوگوں کو پسند نہ آئے کڑوی بات تھوڑی بری لگتی ہے جو یہ ایشیوز ہوتے ہیں ہم فوراں باہر کے ایشیو کو اپنے ملک میں شروع کر دیتے ہیں گراؤ جلاو مسائل میں دیتا ہوں کہتے ہیں جو مکڈونلڈ کا بائی کارٹ کر دو اس کا بائی کارٹ کر دو مکڈونلڈ جو پاکستان میں اس میں کون کام کر رہا ہے پاکستانی کام کر رہا ہے لکسان کس کا ہے ہمارے پاکستانی کا بوکے کون مارے ہمارے پاکستانی ان کا کیا جائے گا اس سے ان کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا بڑی بات یہ ہے ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لو کہ مکڈونلڈ بائی کارٹ کر دو کیا صرف مکڈونلڈ بائی کارٹ کرنے سے پورا جونسا کنٹری تباہ ہو جائے ہیں دیکھیں بات تو یہ ہے ہم ایپس کس کی یوز کر رہے ہیں ہم سافٹ ویئر کس کے یوز کر رہے ہیں یہ گوگل یہ انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں یا تو اسی کنٹری کی ہیں یا پھر جو اس کنٹری کو سپورٹ یوز کر رہے ہیں ان کنٹری کے پھر یہ پہلے بائی کارٹ کریں نا واتس ایپ چھوڑ دیں سوشل میڈیا سارا چھوڑ دیں بائی کارٹ کر دیں بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل ڈالاغ سے حال ہو سکتے ہیں وہ اس چیزے حال نہیں ہو سکتے آپ اپنے ایمیج کو بہتر کریں ڈالاغ کے ذریعے مسائل میں دیتا ہوں انہوں نے جو خاکے بنائے ہم نے آگے لگائیں جلاؤ گراؤ کر دیا اس کا بہترین حل یہ تھا کہ ہم سیرت حسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے نبی یہ ان کی سیرت ہے یہ ان کا کہنا ہے یہ ان کے حمال ہے یہ ان کا کردار ہے اس کی بجائے ہم نے کیا کیا ہم نے جلاؤ گراؤ اور لوگوں کو مارو توڑو یہ کیا اس سے تو ظاہر ہے ٹولی طور پہ ہمارے ایمیج باہر کے ملک میں بور آئے جائے گا اور ریل sorry to say اس وقت جو ایز پاکستانی پہلے ایک وقت تھا میں فخر محسوس کے تضا پاکستانی کھلانے کو اور جب بھی میں کسی جرمند سے کس گیسے ملتا ہوں تو فی لٹل چھائے کہ میں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بھائی گورمیٹ وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھتی ہم وہاں پہ جا کے جو کام کرتے ہیں جو کارنا میں ہوتے ہیں ہمارے ان کی